اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے پرائیمری ڈیرائیو پروٹینز کے بارے میں یہ ورڈ جو ہے یہ ملتا جلتا ہے ڈی نیچر پروٹینز کے ساتھ اور اپروٹینیز کالڈا نیٹیف پروٹین ایف ایٹس ایمائنل سیڈ کمپوزیشن ان مولیکلر کان فورمیشن آر آنچینج فرم دا فاؤنڈ ان دا نیچرل سٹیڈ پروٹین قدرتی حالت میں ایسے پائی جاتی ہے جہاں پی ایچ وغیرہ زیادہ کم یا زیادہ ہائی نہیں ہوتے اور ایسے آئینک چینجز وغیرہ اس میں نہیں آتے اور اس کا اپنی جو ساخت اور سٹرکچر ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا اگر ہمیں نیچرل حالت سے ہٹ کر کسی اور جگہ ہے جیسے کہ سیلز کے اندر انوارنمنٹ میں اس طرح سے امائنو ایسیڈز جو ہیں ان کی کان فریومیشن چینج ہوئے بغیر پروٹین ملے کہ اس کی اپنی اصل ساخت بالکل ٹھیک رہے اس میں کسی قسم کے چینجز نہ آئیں جیسی اوریجنل پروٹین قدرتی طور پر پائی جاتی ہے ویسی ہی ہو تو اس کو ہم نیٹیف پروٹین کہتے ہیں کیونکہ سیلز کے اندر بہت سارے میٹابولک پروسسز ہوتے رہتے ہیں ہائیڈوجن آئینز بھی ہوتے ہیں ہائیڈروکسل آئینز بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے آئینز ہوتے ہیں تو یہ سب پروٹین کے جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر ایکٹ اپ آن کر سکتے ہیں اور جو بھی پروٹین ہوتی ہے جو بھی اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اس کی اپنی پروپرٹیز ہوتی ہیں جن پر چینجز جو کہ سیلز کے اندر ہوتے ہیں اس سے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ پروٹین کی جو پروپرٹیز ہیں اس میں کیا کیا شامل ہیں تو جیسے اس کا حل ہونا یہ کن چیزوں میں حل ہو جاتی ہے اورگینک سولونٹس میں پانی میں اس کی انزائیمیٹک ایکٹیوٹی کیسی ہے یہ کیا رول پلے کرتی ہے اگر پروٹین کسی بھی چیز کی وجہ سے اپنا اصل ساخت کھو دے اس کا سٹرکچر کھو دے اس کا سٹرکچر ڈیمیج ہو جائے تو اسے ڈی نیچریشن کہتے ہیں ڈی نیچریشن میں جو کراس لنک پیدا ہوتے ہیں ان کراس لنک میں جو کہ اس کی چینز کی وجہ سے بنتے ہیں تبدیلیا جاتی ہے مولیکلز اپنی ساخت کھو دیتے ہیں پروٹین کا جو ایک انٹیکٹ سٹرکچر ہوتا ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کی موجودگی میں اس کی ہائیڈرالیسز نہ ہو لیکن جو ڈی نیچریشن ہے اس سے پروٹین کے سٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے اب ڈی نیچریشن سے جو نقصان اگر پہنچتا ہے بعض دفعہ وہ نقصان اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ ریورس ہو سکتا ہے یعنی جو پروٹین کے سٹرکچر میں چینجز آئے ہیں اس کی جو پروپرٹیز اس وقت چینج ہوئی ہیں اگر اس کو اپنی اصیل حالت میں واپس جو ہے وہ سارا لے آیا جائے اس کی جو نارمل سٹیٹ ہے جس میں کنڈیشن میں وہ پائی جاتی ہے اس کو نارمل کر دیا جائے تو پروٹین جو ہے وہ اپنی واپس ساخت جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے جسے ہم ری نیچریشن کہتے ہیں تو ریورسل جو ہے ڈی نیچریشن کا یہ observe کیا گیا ہے کافی ساری پروٹینز میں اور ریورسل ڈی نیچریشن کا کہلاتا ہے ری نیچریشن کا اب ظاہری بات ہے کہ جب کوئی پروٹین ڈی نیچر ہوگی اپنی ساخت کھو دے گی تو وہ اپنی پروپرٹیز بھی کھو دے گی لیکن ہم ڈی نیچر کے بعد اگر اس کو ری نیچر کرتے ہیں تو اس کی ساخت واپس صحیح ہو سکتی ہے اور اس کی پروپرٹیز بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں ڈی نیچریشن جیسے بہت سے زیادہ درجہ حرار دینا ایکس ریز کا پروٹین کے اوپر پھینکا جانا اس کو سپرنکل کیا جانا الٹرا ساون ویوز جو ہیں ان کا سپرنکل کیا جانا پی ایچ کا بہت زیادہ بدل دینا ہیوی سوڈز کا میٹیلک آئینز کا استعمال کرنا یا کیمیکلز کا استعمال کرنا جیسے یوریا وغیرہ ہے الکوہل وغیرہ ہے ایسی ٹون وغیرہ ہے ان کے اندر پروٹین کو شامل کر دینا ان ساری چیزوں کی ایڈیشن کی وجہ سے پروٹین ڈی نیچر ہو جاتی ہے ایک ایکسیمپل اف پروٹین شوئین ڈی نیچریشن اس پالوڈ بائی ڈی نیچریشن اس رائیبو نیوکلیز رائیبو نیوکلیز انزائیم کی یہ قسم ہے بڑے ہی ایمپورٹن انزائیم ہے اور یہ انزائیم جو ہیں ڈی نیچر ہو جاتے ہیں لیکن یہ دوبارہ اپنی ساخت میں واپس آ جاتے ہیں جسے ہم رینیچریشن بھی کہتے ہیں دس انزائیمیٹک پروٹین ہے سنگل پولی پیپٹائیڈ وچ کونٹینس فور ڈائی سیل فائیڈ بانڈ یہ جو انزائیمیٹک پروٹین ہے یہ ایک پولی پیپٹائیڈ چین پر مشتمل ہے اور اس میں چار ڈائی سیل فائیڈ بانڈ ہوتے ہیں جس میں دو سلفر ایٹم جو ہے وہ کام کرتے ہیں اگر ہم بیٹا امر کیپٹو تینول کی بات کریں اور اس کا ایک ایسا سولیشن بنا دیں جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اگر اس میں یوریا بھی موجود ہو گوینوڈین بھی موجود ہو تو جو سلفر بانڈ ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے اس میں سے ایک سلفر نکل جاتا ہے اس کے ساتھ ہیڈروجن آکے لگ جاتی ہے اور ایک رینڈم ایک خود بخود ہونے والے پروسس کے نتیجے میں جو انزائم ہے وہ اس کے سرکچر میں چینج آنے کی وجہ سے اس انزائم کی جو ایکٹیوٹی ہے بائیولوجیکل ایکٹیوٹی وہ ختم ہو جاتی ہے اگر یوریا گوینوڈین کو اور یہ جو بیٹا بر کیپٹو تینول ہے اس کو ریموف کر دیا جائے اور سولیشن کو ایکسپوز کر دیا جائے ایئر کی طرف تو جو رائیبو نیوکلیز ہے وہ کیا کرے گا وہ اپنے ڈائی سلفائیڈ بانڈ کو دوبارہ حاصل کر لے گا ہائیولوجن کو نکال پھینکے گا اور اس کے نتیجے میں رینیچوریشن کی طرف چلا جائے گا سو یہ جو پرائیمری چینج تھا ڈینیچوریشن یہ ہم نے دیکھا کہ پروٹین کے سرکچر کو چینج کر دیتا ہے اس کی ساخت کو خراب کر دیتا ہے اس کے جو کروس لنکس بننے ہوتے ہیں پولی پپٹائیڈ چینز کے لنک کرنے سے ان کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی کی موجودگی میں اور سمٹیمز یہ پانی کی موجودگی میں بھی ہوتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ تھوڑی سی مقدار میں پارشل ہائیڈرالیسیس ہوتی ہے پارشل ہائیڈرالیسیس کا مطلب ہے کہ پانی کی موجودگی میں اس کی بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے بیکاوز اف دا ریڈیوز سولیوبیلیٹی پی ایچ وہکر مخصوص سولیسن کو کوہجل ہوتی ہے اور پانی میں موجودگی میں موجودگی ضرورات کی طرح نظر آنا شروع ہوتے ہیں جیسے فلوکیلیٹ کہنا کہتے ہیں یا وہ کنٹینر سکیں یہ پر لکھابی ہوتی ہے جیسے کٹھے ہوتے ہیں کسی سولوشن فلوکیلیٹے ہو جاتے ہیں تو اسے پریپٹیشن کہتے ہیں تو اس شکل میں جو ہے پروٹین فلوکولیٹ ہو کر تو ہی کٹھی ہو جاتی ہے دا فلوکولیشن کین بے ریوارس اینڈی نیچر پروٹین ری سولیبلیز بائی ایڈنگ ڈیلیوٹ ایسیڈ اور الکلیز اگر ہم ڈیلیوٹ ایسیڈ کے یا الکلیز کے سلوشنز ایڈ کریں تو جو ڈی نیچر پروٹین ہے وہ واپس اپنی اصل حالت میں بھی آ جاتی ہے لیکن پروٹین کا اس طرح سے سسپینڈ ہو کر سلوشن کے اندر ذرات کی شکل میں پائے جانا اس میں پی ایج کا بھی بڑا اہم رول ہے اور آئیسو الیکٹرک پوائنٹ بھی امپورٹن ہے کہ جو الیکٹرکل آئیمز بنے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے اور اس وہ کیس طرح سے ڈسپرس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پروٹین کا چینج جو ہے وہ آگے کیونکہ جس طرح سے پی ایج چینج کرتے ہیں جس طرح سے ایٹمز آئین کو کسی سلوشن میں پروٹین کی ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو بہت سارے ایٹمز ایسے ہوتے ہیں جو الیکٹرون دے سکتے ہیں جو الیکٹرون لے سکتے ہیں یعنی کہ جو ریاکٹ کر سکتے ہیں تو پرائیمری جو پروٹینز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیرائی پروٹینز ہیں ڈی نیچرین اگر ڈیٹری پروٹینز کو دیکھا جائے تو کوکنگ میں یوسفل سابط ہوتی ہے جیسے ہم انڈے کو کوک کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سائٹ کے کنارے جو براؤن ہو رہے ہوتا ہے وہ ڈی نیچر وہاں پر پروٹینز ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو ڈی نیچر پروٹین ہوتی ہے وہ کھانے کے قابل اچھی ہو جاتی ہے جیسے ہم گوشت کو بھی کوک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اس کا رنگ تیکسچر سمیل سب بدل جاتا ہے جب ہم اسے کوک کرتے ہیں اور کھانے کی قابل ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سیکنری ڈیرائیف پروٹینز کی یہ جو سبسٹانسز ہیں یہ انٹرمیڈیٹ سبسٹانسز ہیں ہیڈرولیسز کرنے پر جو ہے یہ پروٹین مولیکیولز پیدا کرتے ہیں اور ان میں امائنو ایسٹس جو ہیں وہ مختلف تعداد میں موجود ہیں ان کو رفلی گروپ کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے گروپ میں پروٹی ایزز پیپٹانز پیپٹائرز اکارڈنگ تو دیر مولیکیولر سائز کے کتنے بڑے ہیں یا کتنے چھوٹے ہیں اگر ہم بات کریں پروٹی ایزز کی تو یہ سولیبل ہے پانی میں یہ کوئیگولیٹ نہیں ہوتی اگر اس کو گرم کیا جائے پریسپیٹیٹ نہیں بناتی سولیشن میں اس کے علاوہ یہ سیچوریشن دکھاتی ہیں اگر ایمونیوم سلفیڈ کے سولیشن میں ان کو حل کیا جائے ان کا مولیکیولر ویڈ باقی کی پروٹینز سے زیادہ ہے اس لیے پرائیمری پروٹی ایزز کہتے ہیں اور جن کا مولیکیولر ویڈ تھوڑا کام ہے ان کو سیکنری پروٹی ایز پروٹی ایزز کی بات کر لیتی ہیں یہ جو ہیں پروٹی ایزز کے جیسی ہی ہیں پانی میں حل ہو جاتی ہیں اگر ان کو درجہ رات پر ہلکا سا گرم کیا جائے تو کوئیگولیٹ بھی نہیں ہوتی اور پریسپیٹیٹس بھی نہیں بناتی اور ایمونیوم سلفیڈ سولیشن میں حل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو فوسفر ٹانگسٹک ایسیڈ ہے اس کے اندر یہ پریسپیٹیٹس بناتی ہیں پولی پیپٹائیڈز یہ چینز ہیں لمبی لمبی یہ ہائیڈرالیسیس آف پیپٹون سے مل کر بنتی ہیں اگر آپ پیپٹونز کو پانی میں حل کریں تو اس کی کچھ چینز ٹوڑ جائیں گے اور چینز لہدہ لہدہ ہو جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے فریکمنٹ ہوتے ہیں اصل میں اور اگر ان کو مزید چھوٹا کر دیا جائے تو اسے بھی چھوٹے چینز ہوتی ہیں امائنو اسٹس کی جنہیں ہم اولیگو پیپٹائیڈز کی بات کر لیتے ہیں یہ کچھ امائنو اسٹس کی اگریگیشن ہوتی ہیں امائنو اسٹس میں ریزیدیا فام میں ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ان میں تھو� پچھے ایک ہائیڈ باوند بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوجہ خلے ہوتی ان کے مختلف نام رکھیں عرصانی پیپٹائیٹ، ان کے مختلف نام ہم جانتے ہیں جیسے پیپٹیٹ اکٹھا کرنا بھر ذوہ سلوشن کے تو اکٹھا کرنا بھی تو اس میں فاسفہ ٹانگ سٹیک استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کلاسیفیکیشن کی کلاسیفیکیشن بیسٹ اپون فنکشن کہ پروٹینز جو ہیں ان کا فنکشن کیا ہے اور اس کے مطابق ان کی ہم کتنی کلاسز بنا رہے ہیں تو کٹیلیٹک پروٹینز یہ وہ پروٹینز ہیں جو مینلی انزائمز کے طور پر کام کرتی ہیں اور کانجیگریٹڈ فارم میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر بہت ساری ایسی ہیں جو کلپو پروٹینز ہیں گلائکو پروٹینز ہیں کاربو ہائیڈریٹز اور لپڈز کے کٹھے ہونے سے بنتی ہیں ریگولیٹری اور ہارمونل پروٹینز یہ بھی قدرتی طور پر مارے جسم میں بنتی ہیں یہ کسی بھی پروسس کو ریگولیٹ کرتی رہتی ہیں مسلسل چیک انڈ بیلنس کرتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارمون کے طور پر کام کرتی ہیں گروتھ ہارمون انسولین گلوکاگون ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون ایسی ٹی ایچ جو لکھا ہوا ہے اس کا پورا نام ہے یہ وہ پروٹینز ہیں سٹریکچرل پروٹینز یہ ہمارے جسم کے ساخت کو شکل کو بنانے میں مدد دیتی ہیں ہمارے ٹیشوز پٹھوں میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ کولاجن ہے الاسٹین ہے کیارٹین ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا تھا ٹرانسپورٹ پروٹینز یہ کسی بھی مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد دیتی ہیں سیل کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں تو بہت ساری ایسی پروٹینز ہیں جیسے کہ ٹرانسپورن ہے اور بہت ساری ایسی پروٹینز ہیں جو کہ آئرن کانٹیننگ نہیں ہے تو اس کی وہ مثالیں ہیں ایمیون پروٹینز یہ ہمارے ایمیونو سسٹم ایمیون سسٹم قوت مدافت کے نظام کے ساتھ اٹیجٹ ہیں اور یہ قوت مدافت کے نظام ہمارے جو جرمز ہیں جو فورین باڈی پارٹیکلز ہیں ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں ڈسٹرپ کرتے ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں مثال کے طور پر گیما گلویولن ہیں ایمیونو گلویولنز ہیں یہ انٹی باڈیز جو ہے ان کے بارے میں بات ہوئی ہے یہ ان کو بناتی ہیں کانٹریکٹر پروٹینز ہیں یہ سکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ پٹھوں میں پائی جاتی ہیں ایکٹین، مایوسن وغیرہ جو ہیں یہ اس کی مثالیں ہیں جنیٹک پروٹینز یہ وہ پروٹینز ہیں جن کو جینز بنا رہے ہیں ڈیریکٹلی ہمارے جسم میں اور یہ نیوکلک ایسٹڈ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں تو یہ جو ہے ہسٹون پروٹینز ہیں جو کہ کرومیٹر نیٹورک کو بنانے میں مددگار سابط ہوتی ہیں ڈین اے کو اکٹھا کرنے میں ثابت ہوتی ہیں مددگار سابط ہوتی ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سٹوریج پروٹینز کی سٹوریج پروٹینز جن کے اندر نیوٹریشن جو ہے اس کو سٹور کر کے رکھا گیا یہ نیوٹریشنل پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ کیسین پروٹینز ہیں دودھ کے اندر البیومن ہے اوول البیومن ہے انڈے کی سفیادی کے اندر گلوٹن اور گلائیڈن ہے یہ گندوم میں اور مکعی وغیرہ میں جوار باجرے میں پائی جاتی ہیں جو جب ہم انہیں کھاتے ہیں تو ہمیں پروٹین کونٹینڈن کا حاصل ہوتا ہے اگر بات کریں کہ ان کا مولیکلر لیند اور شیپ کے حساب سے ان کی کیا کلاسیفیکیشن ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولیکلر لیند اور مولیکلر ورث کیا ہے وزن کتنا ہے کتنے مائنویسیڈز ہیں نمبر بھی کاؤنٹ کریں گے اس سے ہمیں مولیکلر لیند کا حساب ہو جائے گا اور وزن کو بھی ہم دیکھیں گے جو دونوں کو ملا کر ہم اس کی ریشو بنائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اوورال پھر شیپ کیا ہے بکاوز آف مولیکلر ورث کیا ہے بکاوز آف دا پریزنس آف آمینو ایسیڈز تو دو ترہ کی ہوتی ہے فیبرس جو ریشانوما دھگانوما ہوتی ہے گلو بیلر جن کا گول مول سٹرکچر ہوتا ہے سو فیبرس پروٹینز آفن ایگزیل ریشو آفن 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 10.5 آفن 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 آف آفن آف پروٹینز جن میں مولیکلر ویڈ کی اور مولیکلر جو ہے عیشو لیندھ آئر ورث ملدائی کتنی ہے یا پولی پپرائیڈ چین کی ایک پروٹین کی اور اس کی چوڑائی کتنی ہے اور وہ کتنی چینزیں مل کر بنی ہے تو اس کی ریشو 10.5 کچھ اترزز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی ہی اگر ہوگی تو ہم اس کو فیورس پروٹین میں کنسیڈر کریں گے دھاگہ نمہ ہوتی ہیں یہ باریک باریک ریشو نمہ ہوتی ہیں اس میں مثالیں کولیجن کی، الاسٹین کی، کیراتین کی جو کہ ہمارے بالوں میں بھی پائی جاتی ہے پانی میں یہ حل نہیں ہوتی ہے اگر گلوبلر پروٹین کی بات کریں تو یہ گول، انڈے کے جسی شکل ان کی زیادہ ہوتی ہے ان میں ایکزیر ریشو دس سے کم ہوتی ہے اور بعض کیسز میں پانچ سے بھی کم ہوتی ہے تو یہ اکٹھی زیادہ ہوئی ہوتی ہیں اس میں جو پولی پیپرائیٹ چینز ہیں وہ کوئلڈ اپ زیادہ ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ڈیلیوٹ سال کے سلیشنز کے اندر حل ہو جاتی ہیں جو ان کا اندر کا حصہ ہوتا ہے اس میں پائی جانے والے امائنو ایسٹز میں پولز نہیں بنتے تو انہیں ہم کہتے ہیں نون پولر امائنو ایسٹز وائل پولر ان چارجڈ امائنو ایسٹز جو سرے پولی پیپرائیٹ چینز میں جو سرے پولی پیپرائیٹ چینز کے باہر کی طرف پائی جاتے ہیں ان میں پائی جانے والے امائنو ایسٹز میں امومن پولز ہوتے ہیں یا تو وہ پوزیٹیو ہوں گے یا نیگیٹیو ہوں گے لیکن وہ سرے جو اندر کی طرف پائی جاتے ہیں ان میں پولز نہیں ہوتے